ایک پگڑی والا ہنجینئر پگڑی اگڑی بان کر کے ہم نے کہا تھا نا کہ حلیہ لوگ بناتے ہیں بلکل حلیہ بنائیں گے بلکل ایسے لگے کہ یہ تو مطلب اہد سلف کا چہرہ ہے اس طرح سے اور کتاب اطاموں کا کٹھر خوب جمع کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ساری اقلانیاں تقل پرستی اور اس کے خلاف اس کے خلاف نہ صحیح ضعیف کا پتہ ہے نہ کچھ بنیادوں کا پتہ ہے نہ علم کے اصولوں کا پتہ ہے علم کی اصولی بنیادی تعلیم نہیں کچھ بھی نہیں ہم نے کہا یہی مسئلہ ہے نا یہی مسئلہ ہے اب جب آؤٹسائیڈر لوگ دخلا لَا آفَتَ عَلَى الْعُلُومِ وَأَهْلِهَا لَا آفَتَ عَلَى الْعُلُومِ وَأَهْلِهَا مِنَ الدُّخَلَائِ فِيهَا علم ہنر علم اہل علم کے اوپر سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے سب سے بڑی آفت اگر کسی کی ہے تو وہ آؤٹسائیڈر کی ہے دخلا کی ہے جو ہوتے نہیں ہیں علم والے جاہل ہوتے ہیں لیکن علماء کے بیچ میں گھس کر کے علماء والے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں علم اور اہل علم پر اس سے بڑی آفت کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے میرے بھائیو یہ ہے نا اس کی مثال یہ پگڑی والے صاحب جو ہیں انجینئر صاحب انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنی رافضیت کا چہرہ کھول دیا ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اب کوئی شک بھی نہیں کرتا بہت سارے لوگ سیکل ہزاروں لوگ توبہ کر کے ان سے دور ہو چکے ہیں کنارہ کش ہو چکے ہیں اور ان کی رافضیت نوازی اور رافضیت کھولی رافضیت سارے دنیا کے سامنے آ چکی ہے میرے بھائیو میرے بزرگو وہ بھی حضرت بہت علماء پر رد کرتے ہیں علماء کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یہ نہیں ہوتا تخریح ان کو تجوید نہیں آتی فلا نہیں آتا میرے بھائیو اپنا جرہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو سمجھ میں آئے گا اتنا اول فول قرآن کی آیتوں میں غلطیاں استغفر اللہ پہرحال میرے بھائیو میرے بزرگو بات بہت لمبی ہو گئی معذرت بھی چاہتا ہوں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سچی علماء اور متعالمین کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اس دور میں یہ میڈیا کا دور ہے ایک زمانہ جب میڈیا کمزور تھا اس وقت یہ لوگ ان لوگوں کا شر ان لوگوں کی گمراہیاں ان لوگوں کی حفوات اور بکواس اتنا عام نہیں ہوا کرتی تھی لیکن یہ دور میڈیا کا دور ہے سب سے زیادہ یہ لوگ پاورفل ہوتے ہیں میڈیا کے اوپر اس کے سارے گن انہیں معلوم ہوتے ہیں اس کے لئے کوشش کرتے ہیں جتن کرتے ہیں اور سارے اسباب سے لیس ہو کر کہ امت کا شندہ ہے امت کا پیسہ ہے ڈونیشن ہے یہ ہے وہ ہے آن لائن ٹرانفر آف لائن یہ وہ اور اس کے بعد یہ کام ہے ان کا امت پر گمراہیاں پھیلانا غلط فتوے بتانا غلط مسائل بتانا بھائی آپ نے دائرے میں رہیں آپ کے لئے بھی بھلا ہے امت کے لئے بھی بھلا ہے بہرحال میرے بھائیوں میں باتیں اگر تلخ ہو گئی لبو لے جا سخت ہو گیا اس کے لئے معدرت چاہتا ہوں میں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے صرف فکر مندی کی توفیق عطا فرمائے علم اہل علم ان کی پہچان ان کی شناخت ان کا مقام ان کا درجہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں اور متعالمین کو بردرس کو جو غیر میدان کے لوگ ہیں علمی میدان کے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے قرآن نہیں سیکھا تجوید نہیں سیکھا عربی زبان نہیں سیکھا علم شریعت کو نہیں سیکھا نہیں پڑھا گرچی مدرسے میں نہیں پڑھے کوئی بات نہیں ہے لیکن اہل علم کی اہل علم کی مجلسوں میں ان کی شاگردی میں رہ کر کے مستقل طور پر اگر علم شریعت نہیں سیکھا انہیں حق نہیں پہنچتا کہ وہ میدان میں اسٹیج پر مسجد درس پر تقریر خطبہ فتوہ تحدیث تحقیق کے لیے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو براجمان کریں پیش کریں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اپنے آپ کے لیے بھی بھلائی کی تلاش کرو اور امت کے عوام کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو